بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں موسم شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میم افری آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈنگ کے حوالے سے میں نے لاس ویڈیو موعدہ کیا تھا فیڈنگ ہینڈ فیڈنگ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ ٹو منٹس کے اندر آپ اس کو اپنے بیٹس کے سکرمک کو فیل کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں بتائیں تھیں میں نے کہا تھا میں آپ کو ویڈیو پر آکے بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں بیمار ہو یا پیرنٹس کھانا چھوڑ دیں بچوں کو تو ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ کھانا وغیرہ کھلا نہیں سکتے ایک دانہ یا دو دو دانے کر کے کھلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی ان کو ٹائم لگ جاتا ہے بچانے کی ہاتھیں رفنا ان کو چھوڑ داتے ہیں کہ شاید وہ پیرنٹس جو ہیں وہ فیڈنگ کروا دیں باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس دوبارہ ایگز پہ آ جاتے ہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ موسم ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ میڈیسنز دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ کسی طرح یہ لوگ ہیٹ میں رہیں اور جل سے جلد جو ہے نا بریڈنگ کریں تو وہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ میڈیسن کروا داتے ہیں تو برڈز جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایک تو ایک لے کر دیتے ہیں دوبارہ پرانے بچوں کو تھوڑ ج 17 بیمار ہوجاتے ہیں کہそخت پیونی ہے بھرنٹس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچا نہیں کھاتا تو اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا ایک اس خصوں کو سب سے پہلے آپ نے پرست ڈیڑ کیا دینی ہے اور کیسے ڈی امی آمین تاکہ وہ فری طور پر ریکوور ہو جائے اور آپ جس طرح سے میں آپ کو ہینڈ فیڈنگ کا طریقہ بتانے لگاوں تو آپ نے اسی طرح سے اس کو hand feed کروانی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا چک کہیں بھی نہیں جائے گا آپ کی جو آپ کے جو پیسے ہیں انشاءاللہ سہت رہیں گے چک کی قیمت لازمی بات ہے آپ کو ریڈ پائیڈ ہو تو دس سے بارہ ہزار پر گیس وقت چل رہا ہے اور بلو پائیڈ ہو اس کی اس سے اوپر قیمت ہے پندرہ سولہ ہزار پر گیس وقت چل رہا ہے تو آپ کے آپ نے پیسے بچانے آپ نے پیسے ضائع نہیں کرنے تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ اللہ آپ کا برڈ کوئی بھی چک جو ہے انشاءاللہ ایکسپائری کی طرف نہیں جائے گا میں پھر بتاتا چلوں ابھی میں آپ کو ہینڈ فیڈنگ بتا رہا ہوں کہ ہاتھ سے آپ نے دانا کس طرح کھلانا ہے انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں بناؤں گا سنی سے آپ نے کس طرح سے فیڈ کروانا ہے اس کو دف کو ہاتھ طور پر انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے اور آئیے چلیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ایسا طریقہ جو کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورے یوٹیوب پر آپ کو اس طرح کا طریقہ نہیں لے گا کہ ایسے آپ ٹو منٹس کے اندر آپ اپنے ایک چک کو آپ پورا اس کا اس کسٹرم کو افیل کر دیں گے آئیے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ رحمہ الرحیم یہ دیکھیں جی یہ ریڈ پائٹ کا پٹھا ہے جس کو ایک بھی سپورٹ نہیں ہے اور اس کی ایج میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ یہ چلا گیا تھا سوکڑے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی یہ دیکھیں یہ ہڈی بلکل نکلی بھی ہے یہ بلکل آپ سمجھ لے کہ بلکل کلیر ہو گی تھی ہڈی بلکل ہتم ہو گی تھی مطلب یہ اس کے پر گوشت بلکل ہتم ہو گیا تھا اور ہم دلیلہ اس کو ریکوور کیا ہے ابھی تقریبن کوئی ڈیرما ہوا ہے ڈیرما سے اس کی ریکووری میں ریکوور کر رہے ہیں اس کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کے سوکڑے والا جو برڈ ہوتا ہے وہ جلدی ریکوور نہیں ہوتا اور اس کو میڈیسن ایک احتیاط سے آپ کو اس میں اتدال میں میڈیسن دینی چاہیے آپ زیادہ میڈیسن دیں گے تو برڈ آپ کا ہنڈر پرشنٹ ایکسپائری کی طرف چلا جائے گا میڈیسن آپ نے بہت کام کروانی ہے اور آپ نے ریزلڈ دیکھنا ہے میڈیسن تین دن کا یا پانچ دن کا کورس کرواتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا ریزلڈ دیکھنا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سوکڑے کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیجئے میں نے دو تین دن بعد کہا تھا کہ ایک دن میڈیسن دے دو تین دن بعد آپ تکے دو تین دن آپ اس کو ایکزیمن کر لیں کہ وہ برڈ میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھے جی میں آپ کو اس کو آپ کو فیڈ کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو فیڈ کیسے کروانی ہے اور جس طرح سے ہم اس کو پال رہے ہیں بھی اب اس پہ آ جاتے ہیں یہ تین مہینے کا پتھا ہے جی ایک بھی سپورٹ نہیں ہے جبکہ یہ فولی بلڈ واش بلڈ لائن کا پتھا ہے کیونکہ یہ سوکرے میں چلا گیا تھا بچپن میں ہی اور اس کی بیرہ سے یہ سپورٹس وغیرہ اس کے جو ہے نا وہ نہیں آسکے تو انشاءاللہ تالہ یہ ریکوور بھی ہوگا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو ہم ریکوور کیا ہم نے اس کو اور کیسے ہم نے اس پہ انشاءاللہ سپورٹس بھی آئیں گے اس کے اوپر نا تو آئیے آپ کو میں پہلے فیڈنگ کا طریقہ کراتا جن کو سرنج سے فیڈ نہیں کروانا آتا اور جن کے برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں فیڈنگ کرواتے کروانے کے دوران تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے وہ لازمی اس کو انٹر جبور دیکھیں یہ ریکھیں جی اب یہ میں نے نیچے ٹرے رکھ لیا ہے دانے والا اور اس کو میں نے پکڑ لیا ہے اب اس کو کھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھلکل اپنے کھولنا ہے اس کا موں کھولنا ہے یہ تھوڑی جدو جہد کرے گا کیونکہ طاقت میں آ چکا ہوگا ہے لیکن اس کو اسی طرح ہی ہم سوکڑ میں فیڈ کرواتے رہے ہیں کیونکہ یہ خود سے تو کھا نہیں سکتا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے میں نے پکڑ رہا ہے اسی طرح ہی آپ نے ٹرائے کرنا ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو نیچے یہ انگلی رکھنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انگلی رکھنی ہے نیچے آپ اپنے اور یہاں سے آپ نے دانا اس کے ممارے ڈال دینا ہے دانا خود ہی کھا جائے گا اچھا یہ طریقہ ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دانا کھا رہا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے یہاں سے اس کا وہ جو سٹرمک ہے وہ چیک کرنا ہے اگر وہ فل ہو گئے تو آپ نے اس کے پھر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ رکبر ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ خود سے فیڈنگ وغیرہ کرتا ہے ہر چیز کھانا وغیرہ ہر چیز دانا کھاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو برڈ کو فیڈ کروا ہے اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فیڈنگ کو راتے جس طرح سے میں نے کروا ہے اس طرح سے آپ کروائیں تو جب برڈ بیمار ہوتا ہے نا تو اس سے صحیح چبایا نہیں جاتا اس سے تو ماشرہ صحیح چبایا جا رہا ہے ان کے نا یہاں پہ اس جگہاں پہ یہ اندر یہاں پہ یہاں پہ نا دانا زیادہ کھلائیں گے تو دانا یہاں پہ کٹھا ہو جائے گا اور اس کی برا سے نا یہ ایسے سے مو کھولنا شروع کرتے گا ایسے 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 اس کے لئے ہم نے کوٹن برڈ رکھی بھی ہے تو جیسی وہ ایسے کریں یہاں سے آپ نے ایسے کر کے یہ ایسے 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 نیچے کو ایسے آرام ایسے آپ نے اس کو نیچے کرتے ہیں دانا نیچے جڑا جائے گا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں گے تو وہ آہ 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 الٹی میٹ три ایکس بار دی ٹھیک ہے جی آپ تک کیلئی زادت دیں آپ pues لاؤ پنے کوGitwa اس کے لئے لوگوں کا ہیار رکھیں اللہ حامیون صرف اگر بów